چیف جسٹس پاکستان نے پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے ندیم عباس عبارہ کے ڈیرے پر فائرنگ اور پولیس پر تشدد کے واقعے کا اسخد نوٹس لے لیا ہے عدالت نے ایم پی اے ندیم عباس عبارہ کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے ندیم عباس و بارہ کے ڈیرے پر فائرنگ اور پولیس پر تشدد کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون محمد فیصل خان سے فیصل خان کیا تفصیلات ہیں آئی جی پنجاب اس کیسے میں پیش ہوئے اور آئی جی پنجاب نے حضر کو بتایا کہ اس کیسے میں پچاس افراد کی خلاف مقدمہ داری کر لیا گیا ہے اور ان پر دیسے گردی بھی دفعال دکھائی گیا ہے ان میں سے اتیس کو گفتار کر لیا گیا ہے لیکن باقی ملزمان ابھی نامدد ہیں اور ادارت میں اکرام کے ایم بی اے جو ہیں پی ڈی آئی کے ان کو پوری طور پر گفتار کیا جائے کیونکہ وہی مرشدی ہیں انہی کی دیرے پر فائرنگ ہوئی ہے اور انہی کی وجہ سے آپ کو باقی اٹھائیس انہیس جو ملزمان ہیں وہ بھی مل جائیں گے فائرنگ اور پولیس اشدد پر واقعی کا اس کو نوٹس لیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے فیصل خان ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ایک اور خبر دین آتھین کو کہ پنجاب کمپنیز سکینڈل سپریم کورٹ میں سما تو چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالت نے معاملہ نیب کو بھیجوا دیا ہے نیب دیسن میں ریپورٹ دے اگر ریفرنس بنتا ہے تو نیب ریفرنس بھی فائل کرے گا فائصد خان اس حوالے سے کیا تفصیلات ہے آج اس میں ڈی جی نیب پیش ہوئے اور عدالت میں یہ تمام کی تمام ایسے لوگ جو تین لاکھ سے زیادہ فائلی لے تھے ان کا چیف نیب کو بھیج گیا ان کو کہا کہ نیب کیا اگر ریفرنس بنتا ہے تو ریفرنس لیں اور ان لوگوں سے پیسے واپس لیں یہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ میں اس سے رائے نہیں ہونے دوں گا اور اگر یہ پیسہ یکمش نہ دے سکتے ہیں تو ان کو کتنوں کی بھی سولت دیں لیکن اگر کوئی نہ دے تو وہ پھر آپ مجھے بتائیں پھر ہم اسے نکلیں گے ہم اسے نکلائیں گے اور یہ سارا کے سارا پیسہ ہم نے پھر ڈیم فنڈ میں جمع کرنا ہے کیونکہ ڈیم پاستاکستان کی آہم دیویت ہے بہت شکریہ فیصل خان آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا